تو قائز آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ یہ راستی اتحابق شکشہ پریس اجن کی ان سی ٹی ای آپ کا جو نیشنل کاؤنسل فور ٹیچر ایجوکیشن ہے ان کے دورہ یہاں پر ایک این ایس ڈیلیٹ کورس کرائے گئے تھا اور ان کے رولر ایگلیشن کی حساب سے یہاں سب کچھ تیناتی کری جاتی ہے جو بھی پراتھم سے بھرتیاں آتی ہیں ان کے رولر کی حساب سے ہی کنڈیکٹ کیا جاتے ہیں سب کچھ تو فائنلی ایک نیا اپ ڈیٹ آ رکھا ہے چودہ بارہ دوزہ تیس کو آج تکے لیٹسٹی ہی ہے ٹھیک ہے کل اپ ڈیٹ ہوا ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا اور کاری لوگ کو پتا بھی ہوگا پاپلیش دیکھتے ہیں آپ پر اور سب جگہ ہم پر دیکھتے ہیں رکھا گیا ہے سوارا میٹم کر لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ ہوا ہے جو یہاں پر ڈیٹ کی جزیمنٹ ہے اٹھائیس اگیارہ دو ہزار تیس میں اس میں کیا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی داتا ہوں پاسٹ انوائی اور نیبل جو سپریم کورڈ آپ انڈیا ایس ایل پی نمبر جو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ پاس کر دیا گیا ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنگیچر بھی کر رکھیں یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے سیکشن اوپیسر کی طرح سنگیچر بھی کر گئے ہیں میں اوڑا لکھتے ہیں پورا جسے لکھا گیا ہے آپ لوگ یہاں پر چکارڈ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر جو این آئی او ایس دوہرہ ڈیلیٹ کیا گیا تھا ان کو انوائیٹ کر دیا ہے سپریم کورڈ کے طرح اٹھائیس اگیارہ دو ہزار تیس میں جو سنوائی ہوا تھا اسی کا اپ ڈیٹ اوپیسلی این سیٹ نے ماننے کر دیا ہے اس کو پاس کر دیا گیا ہے یعنی کی آپ کا جو بھی جیجبنٹ آیا ہوا تھا اٹھائیس اگیارہ کو کیونکہ اٹھائیس اگیارہ کو یہ جیجبنٹ آیا ہوا تھا کی بھائی این آئی ایس ڈیلیٹ والے اونلی جو ہے یہاں پر پرائیویٹ ٹیچنگ کے لئے ایویلیویٹ ہیں نا کی گورنمنٹ تو یہ سبھی راجیوں میں لاغو ہو جائے گا اور اترہن کا کیس یہاں پر آیا ہوا تھا سپریم کورڈ میں اب سب کو لاغو کرنا بڑے گا یہ چیزیں ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے ساپ ساپ جو ہے یہاں پر ہو چکی ہیں فائل ہیں تو درج ہو چکی ہیں پوری کیس کا سنوائی ہو چکی ہیں آگے آپ کوئی سنوائی نہیں ہونے والی ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں پورا پورا این سیٹی نے اس طرح کا نوٹ کر دیا ہے کہ بھائی وہ پاس ہے اور اس پر جو ہے جو بھی ججمنٹ آیا تھا اس کو این سیٹی نے اپروپ کر دیا گیا ہے یعنی کہ این سیٹی نے وہ لاغو کر دیا گیا ہے حالانکہ پہلے این سیٹی نے کہا تھا کہ بھائی یہ الیجیبیلٹی ہے بھائی گورنمنٹ ٹیچر بننے کے لئے لیکن اب سپریم کورڈ کے آدیس کے بعد این سیٹی نے ماننے لیا ہے کہ یہ جو ہے انوائیلڈ ہیں یعنی کہ اب جو ہے گورنمنٹ کے لئے انوائیلڈ ڈالے کبھی بھی اپلائی نہیں کر پائیں گے اس نوٹکشن کے حساب سے جو کہ این سیٹی نے آپ لاغو کر دیا گیا ہے